بٹی تو شرط ہے واش روم میں ازان سن کے جواب دینا کیسے ہیں واش روم میں تو دے سکتے ہیں ٹائلٹ میں نہیں دے سکتے ہیں اب ہمارے ملکوں میں واش روم اور ٹائلٹ ساتھ ساتھ ہیں ٹائلٹ صرف وہ کموڈ کی یا انڈین و سی کی سیٹ ہے جیسی سیٹ سے آپ نیچے اترتے ہیں تو وہ پاک جگہ ہے وہ تو واش روم ہے وہاں پہ آپ بسم اللہ پڑھ کے وضو بھی کر سکتے ہیں وہ تو صاف ستری جگہ ہے وہ آپ جو مرضی کریں وہ اس میں کٹیگری میں نہیں آتا وہ صرف سیٹ جو ہے نا وہ ٹائلٹ ہے اب چونکہ ہمارا ٹیچ بات ہے دونوں چیزیں تو ہم دعا کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نے دروازے سے باہر دعا مانگنی ہے آپ اس سیٹ پہ چڑھنے سے پہلے بھی دعا مانگ سکتے ہیں وہ آپ کی داخل ہونے سے پہلے کی دعا باقی نبیل اسلام کے زمانے میں تو کوئی ٹائلٹ اس طرح تو نہیں بنے ہوئے تھے ہم کہتے ہیں بیت الخلاہ میں جانے سے دعا وہ تو کوئی بیت الخلاہ اس طرح تھے وہ تو آپ سمجھ لیں کہ باہر زمینوں میں جایا کرتے تھے لوگ تو انہوں نے دروازے تو نہیں بنائے ہوئے تھے کہ اس زمین میں انٹر آنس پہلے ہم پڑھیں گے بس وہ جب دو اینٹوں میں بیٹھنے لگتے تھے نیچے پڑھتے تھے دعا اور پر بیٹھ جاتے تھے اور ان اینٹوں سے نیچے اتر کے دعا آپ دوسرے والی بڑھ لیں کیا تحجد کے لیے سونا ضروری ہے کوئی سونا ضروری نہیں ہے تحجد، وطر، تراوی یہ ایک ہی نماز کے نام ہے میں نے ثابت کی ہے اور یہ بالکل سونے کی شرط بلکل باطل ہے ان کی کوئی سونے کی شرط نہیں ہے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ سونے شرط ہے وہ دلیل لے کے ان کو پوچھیں گے یہ تحجد کی نماز نبی علیہ السلام نے اور وطر کی نماز اور تراوی کی نماز جا میں ترمزی میں آتا ہے کہ عشاء کے ساتھ بھی پڑھی ہے میڈ نائٹ میں بھی آخری رائد میں پڑھی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں برل افضل یہ ہے کہ آخری پیر میں اٹھ کے پڑھی جائے وہ افضل ہے سونے شرط نہیں ہے ہنفی اس کو سونے کو شرط کہتے ہیں تو انہوں نے اس کے ہیلا بھی نکالا وایا وہ کہتے ہیں کہ آپ عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں ایک جھٹکہ بھی آ جائے ادھر ہی اٹھ کے اسی وضو سے تحجد پڑھ لیں اور ہم نے الحمدللہ کئی سال عدیس ہے کہ نبی الاسلام ویتر کے بعد ہمیشہ دو نفل پڑھتے تھے اور سنو دارمی میں مصند آمد میں باقی کتابوں میں مشکات میں موجود ہے کہ جو دو نفل پڑھتا ہے وہ تحجد کا ایک ویلٹ ہے میرا تو اس پہ کلپ بھی ریکارڈڈ